جن جن لوگ جو پیڑیت ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جسٹس ملے گا نیائے ملے گا راہل مہاجن ورش پترکار ہمارے سارے جڑ رہے ہیں راہل یہ بات کیا غلے سے اترتی ہے جو ابھی ایڈی جی ہم نے سنا ان کو جو دکشن بنگال کے تھے انہوں نے کہا کہ کوٹ کا سٹے آرڈر تھا لہذا ایکشن میں اس لیے دے رہی ہوئی اور جیسے ہی وہ ہمیں آدیش ہوا کوٹ کا ہم نے فوراں گرفتار کر لی دیکھیں اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ دو طرح کے معاملے ہیں ایک معاملہ ہے پانچ جنوری کا جب جو ہے ایڈی کی ٹیم جو ہے وہ راشن گھوٹالے کے معاملے میں شیخ شاہ جہاں کے گھر پر ریڈ کرنے گئی تھی اور اس پر شیخ شاہ جہاں کے جو سمرتھک ہیں یہ آروپ ہے کہ انہوں نے حملہ کیا اور ان کو غائل کیا ایک معاملہ یہ ہے جس کو لے کر جو ایڈی ہے وہ ہائی کوٹ انہوں نے ایک ایفائی آر درچ کی تھی اور ہائی کوٹ نے اس میں آدیش یہ دیا تھا کہ اس میں ایک سائٹی فارم کی جائے جو کی سینٹرل ایجنسی اور سٹیٹ پولیس جو ہے وہ ملکی سائٹی بنائے اب اس میں ایڈی دس بارہ دن بعد دوبارہ ہائی کوٹ گئی اور انہوں نے سٹیک کے لیے اپیل کی اب وہ جو سٹے ہے اس کو جو سٹیٹ ایڈنسٹریشن ہے اور جو پولیس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹے جو تھا یہ کاروائی کو لے کر تھا شیخ شاہ جہاں کی گرفتاری کو لے کر اس لیے جو ہے انٹرپٹیشن اس کی انہوں نے ایسے کی اس لیے یہ ڈیلے ہوا جب ہائی کوٹ نے جو ہے ترینمول کانگریس کے جو نیتا ہیں ان کے بیانوں کو دیکھا جیسے اب شیخ بینر جی کے ایک بیان کو دیکھا اس معاملے کو لے کر کہ یہ ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہائی کوٹ کا اس لیے ہے تو ہائی کوٹ نے ٹیریفکیشن اس پہ دیا جس کے بعد پولیس نے کاروائی کی ہے یہ اب دوسرا معاملہ ایک اور ہے جو کہ آپ مانتے ہیں کہ وہاں پہ جو محلائیں ہیں انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں انہوں نے شیخ شاہ جہاں اور اس کے دو ساتھی جو ہیں شیبو حاجرہ اور ایک اور اتم سرکار ان پہ آروپ لگائے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ دشکرم کیا اور دوسرا یہ جو ہے لینڈ گرابنگ کے معاملوں میں جو ہے انوالو ہیں یہ ایک دوسرا معاملہ ہے جس کو جو ہم بات کرتے ہیں کہ سندیش خالی جو ایک ٹاپو ہے چوبیس پھرگنا میں وہاں کی محلاؤں کا یہ آروپ ہے اب اس معاملے میں 18 جو ہے گرفتاریاں ہو چکی ہیں بلکل اس میں دو لوگ جو میں نے ابھی نام دیئے ان کے تھے اور باکی اور لوگ بلکل میں آؤں گا راحل آپ کے پاس اس بیچ آشیکہ میری سہیوگی ہمارے سار جڑ رہی ہیں آشیکہ آج شوویندو عدکاری ایک بار پھر سے جا رہے ہیں سندیش خالی اس بارے میں کیا اپ ڈیٹ اور ابھی کب تک پیش کیا جائے گا شاجہ شیک کو بشیر آرکورٹ میں دیکھیں وہی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پگش فلحال شویندو عدکاری کا کافلہ سندیش خالی کی طرف بڑھاؤ ہے اور یہ ہائیوے ہے جہاں پر سندیش خالی کی طرف جو جاتا ہے شویندو عدکاری نکل گئے ہیں سندیش خالی کی طرف آلریڈی اور فلحال آگے کچھ ہلاکوں میں پھر سے آج دارہ 144 لگائی گئی ہے اس کے اب بعد ان کو کہا کہا جانے دیا جاتا ہے کہا نہیں یہ دیکھنے کی بات ہوگی خوٹ سے انومتی ان کو ضرور مل گئے لیکن ایک دن پہلے جب کوٹ سے انومتی لے کر وہ جا رہے تھے تب دیکھا گیا تھا تصویر جب انہیں روکا گیا تھا حالانکہ آج شویندو عدکاری نکلے ہیں اور ان کو کولکاتا کی طرف کوئی بھی بادھا پولیس کی طرف سے نہیں ملی ہے دیکھیں تصویریں ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں یہ شویندو عدکاری کافلے کافلہ جو ہے ان کا وہ نکل چکا ہے پنکج اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ آج سندیش خالی جب جائیں گے تو شیخ شاہ جہاں کی گرفتاری کے بعد یعنی کی جیت ایک طرح سے اسے کہا جا سکتا ہے سندیش خالی کی جو مہلہ ہیں جو آندولن کر رہی تھے ان کی جیت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کوٹ کے آرڈر پر لگاتار یہ دوسری بار ہوگا اور ہم کیوں کی فالو کر رہے ہیں کافلے کو پنکج اس لیے فلال آپ کو گاڑی سے ہر تصویر شویندو عدکاری کہا جاتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ دکھائیں گے بلکل چلیے آپ نظر بنایا رکھیں اور جیسا کہ آشکہ بتا رہی ہیں ابھی سندیش خالی کے لیے رفانہ ہوئے ابھی فلال کسی طرح کی کوئی دکھت نہیں ہے حالانکہ کئی علاقوں میں دھارہ 144 لگی ہوئی ہے اب دیکھنا ہوگا کتنی دیر تک سندیش خالی پہنچتے ہیں لگاتار بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم نے دباب بنایا ہم نے آندولن کیا اور اب آخر کار وہ جو آندولن ہے وہ رنگ لائیا ہے شاجہ شک کی گرفتاری ہوئی ہے کل دیر رات کو گرفتاری ہوئی اور آج بشیرہار کوٹ میں دو پیٹ دو بجے کے قریب پیش کیا جائے گا پولیس ریمان مانگے گی جیسا کہ ابھی ایڈی جی کو ہم نے سنا تھا سپریتم سرکار انہوں نے صاف یہ کہا تھا کہ آج کوٹ میں پیش کیا جائے گا کچھ ہی دیر میں شاجہ شک اور مارننگ پرائیم میں بڑی خبار ہمارچل پردیش سے لوگ سبا چناف تک سی ایم بنے رہ سکتے ہیں سکوندر سنگھ سکھو کانگریس آلہ کمان لوگ سبا چناف تک سکھو کو عویدان دے سکتا ہے سوتروں کے مطابق سکوندر سنگھ سکھو کے خلاف ایمل ایز میں زبردست اصنطوش ہے باقاعدہ جو ریپورٹ آنی ہے ابھی جو پریوک شک گئے ہیں جو وہاں پر اوبزورز گئے ہیں انہوں نے ابھی اپنی ریپورٹ سانپنی ہے آپ کو بتا دے سکوندر سکھو سے انہوں نے ملاقات کی بھوپندر ہڈا اور ساتھی ساتھ ڈی کے شکمار نے پھر انہوں نے ڈپٹی سی ایم سے ملاقات کی پرتیبہ سنگھ اور وکرمہ دیتے سے انہوں نے ملاقات کی اور پھر ودائکوں سے ملنے کا سلسلہ رہا اور آج بھی یہ سلسلہ چلے گا دیر شام تک ریپورٹ پیش کی جائے گی لیکن جو ابھی تک خبریں سامنے آ رہی ہیں سوتروں کے حوالے سے جو ودائک ہیں ان میں ناراضگی ہے جو کام کاج کی شیلی ہے اور وہ تمام ان لوگوں کو لے کر ان آروپوں کو لے کر انہوں نے آروپ لگائے ہیں سکوندر سنگھ سککو پہ بے حد ناراض بتا جا رہے ہیں سنتوش دکھایا گیا ہے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن فلحال جو جانکاری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دان مل سکتا ہے لوگ سبا چناب تک یتاستیتی بنی رہی گی یعنی سکوندر سنگھ سککو مکھے منتری بنے رہیں گے جب تک کی لوگ سبا چناب نہیں ہو جاتے یہ کم سے کم ابھی دان ملا ہے پریانکہ گاندی نے بھی ایک طرح سے انٹوین کیا تھا اور پھر ملکہ جن کھڑگے سے بات کی گئی تھی دو اوبزورز جو شملہ روانہ ہوئے تھے آنن فانن میں انہوں نے باقعدہ سب سے ملاقات کی ہے اور یہ تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سکھندر سنگھ سککو ان کو فلحال راحت ملتی نظر آ رہی ہے اور وکرمہ دتی سنگھ مان گئے ہیں پہلے انہوں نے استیفہ دینے کی بات کہی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں اب استیفہ جو ہے میرے لیے وقتی سے کہیں بڑا جو ہے وہ ہوتا ہے سرکار یعنی وہ میرے لیے سنگٹھن زیادہ بڑی بات ہے یہ انہوں نے کہا اور اب جو باغی ہے کیا ان پر کس طرح کی ایکشن ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی ارون میرے سائیوگی لگاتار ہمیں پل پل کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں شملہ سے تو ارون اب یہ لگ بھگ صاف ہوتی بات نظر آ رہی ہے کہ سکھو جو ہے لوگ سبا چناف تک سی ایم بنے رہیں گے اور جو ریپورٹ ابھی سوپنی ہے جو اوبزرورز گئے ہیں آلہ کمان کو اس میں کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بے حد ناراض بتایا جا رہے ہیں ویدائک سکھو سے دیکھیں پنکج ایک بات تو تیہ ہے کہ آفزرورز نے ویدائکوں اور منترینوں سے باتچیت کے بعد آلہ کمان کو یہ بتا دیا ہے کہ سکھو کے خلاف زبردست گصہ ہے اصنطوش ہے اور ان کو بدلنے کی ضرورت ہے لیکن نیتری تو تیہ کرے کہ ان کو لوگ سبا چناو کے پہلے بدلنا ہے یا بعد میں بدلنا ہے آفزرورز اس کا یہ کہنا تھا کہ لوگ سبا چناو تک ان کو بدلنے سے پارٹی میں اور زیادہ گھٹ باجی بڑھے گی اور لوگ سبا چناو میں پارٹی کی جو استطیق ہے اور زیادہ خراب ہو جائے گی اس لیے ہو سکتا ہے کہ سکھو کو لوگ سبا چناو تک ابھیدان مل جائے لیکن سکھو پر جو تلوار لٹکی ہے ان کی کرسی پر وہ ختم نہیں ہو رہی ہے وہ دیر سبیر ان کو بدلنا کانگریس چاہتی ہے اور کانگریس ان کو دیر سبیر بدل بھی سکتی ہے جہاں تک بات ہے بکرما دیتی سنگھ کی تو انہوں نے ضرور نیتریتو سے بات کر کے کچھ آشواسن ان کو ملا ہے کہ ان کی ان کے جو ہتھ ہیں اس کا سنرکشن کرے گی پارٹی اس کی دیکھ ریک کرے گی پارٹی افساروں کا ہستکچے کم ہوگا اور ان کو سوطنت روپ سے کام کرنے دیا جگا ایسے کئی منتریوں کو یہ سندیش دیا گیا ہے ان کو آشواسن دیا گیا اور آلہ کمان سے سیدھے بات کرائی گئی ہے تو سکھوں کو فیلحال ابھیدان ملتا ہوا دیکھ رہا ہے حالانکہ نیتریتو کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو ابھی ہٹانا ہے لوگ سوا چناؤں کے بعد بلکل تو یہ تو رہی یہ تو رہی کانگریس کیمپ کی بات لیکن یتیندر میرے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ بھی شملا میں موجود ہے یتیندر جو دوسرا کیمپ ہے جائرام تھاگور کافی اگریسیو نظر آ رہے تھے اب کہنا کہیں وہ شانت نظر آ رہے ہیں وہاں کیا کچھ چل رہا ہے اور ابھی بھی جو باغی ویدائک ہیں وہ لگاتار بی جے پی کے نیتاؤں سے مل رہے ہیں ان کے سمپرک میں ہیں کانگریس جو عبزورز آئے ان سے ملاقات نہیں کی انہوں نے دیکھیں بلکل باغی ویدائک جو ہیں کانگریس کا وہ بی جے پی کے لگاتار سمپرک میں ہیں اور لگاتار ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور انہوں تیور جو بھگاوٹی تیور ہے وہ اپنا ہی رکھیں ابھی بھی بی جے پی کیونکہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ شانت ہے تھوڑی سی تو بی جے پی فوک فوک کر قدم رکھنا چاہتی ہے جلدواجی میں کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی کیونکہ انہوں نے دکھا دیا کہ وہ سرکار کو ہلانے کی اسطحیت میں راجسوا چناب سے اسپشٹ ہو گیا جہاں بی جے پی جہاں کانگریس کے پاس اسپشٹ بہومت تھا اس کے باب زود بھی کانگریس ہاری اور وہ موجودہ مکھے منتری کے خلاف ہے اور وہ کسی بھی حد تک مکھے منتری کو ہٹانے کے لیے ان کے ورود میں جا سکتے ہیں یہ موجودہ جو بھگاوٹی موجودہ مکھے منتری کے خلاف ہے موجودہ مکھے منتری کے خلاف ہے